ایران میں ہماس نیتا اسماعیل کی ہتیا کے بعد جہاں اسرائیل اور تہران کے بیچ تناف بڑھ گیا ہے مہی اسرائیل کی آنترک فوڈ بھی سامنے آ گئی ہے پردھان منتری بینجامن نیتنیاہو کے رکشہ منتری کے بیان نے پوری دنیا میں حل چل مشا دی ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینجامن نیتنیاہو اور ان کے رکشہ منتری یو آف گیلنٹ کے بیچ سومبار کو ایک تیک ہی نوک جھوک ہوئی اس گھٹا نے اسرائیل سرکار کے بھیتر گہرے آنترک بیبھاجن کو اجا کر دیا ہے گازہ میں چل رہے یدھ کے کارن یہ تناف اور بڑھ گیا ہے کیونکہ سنگھرش کے ایک بڑک شتری یدھ میں بدل جانے کا خطرہ ہے اس ویوات کی شروعہ تب ہوئی جب اسرائیل کی میڈیا میں یہ خبر آئی کہ رکشہ منتری گیلنٹ نے گازہ میں اسلام وادی آندولن حماس کے خلاف پردھان منتری نیتنیاہو کی پور ویجھے کی یوشنا کو بکواز بتا دیا اس کے بعد پردھان منتری کاریالے نے گیلنٹ کے سٹھپڑے کی کڑی آلوشنا کرتے ہو ایک بیان جاری کیا بیان میں کہا گیا کہ جب گیلنٹ اسرائیل ویرودی بیان دیتا ہے تو وہیں بندکوں کی رہائی کی سمجھوتے تک پہنچنے کی سمبھابداؤں کو نقصان پہنچاتا ہے اسرائیل سرکار کا یدھ لکشہ پور ویجھے جسے حماس کا صفایہ اور سات اکٹوبر کو حماس کے آتم کیوں دوارہ پکڑے گئے بندکوں کی رہائی شامل ہے یہ لکشہ پردھان منتری نیتنیاہو اور سرکشہ کیمینین کا سپشٹر ریدیش ہے اور اسے گیلنٹ سہد سبھی کو ماننا ہوگا گیلنٹ بندک سمجھوتے پر پہنچنے کی سمبھابداؤں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ گھٹا کرم ایسے سمیں میں ہو رہا ہے جب اسرائیل گازہ کے علاوہ نیک شہتروں جیسے کی ایران اور لیمنان کے اس بلنا آندولہ سے سمبھابد حملوں کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے ایسے میں اسرائیلی سرکار کے بیطری آنٹرک ٹک راپ ایک مہتوپونڈ بندہ بد گیا ہے اسرائیل کے پردھار مانتری کاریالے نے سومبار کو رکشہ مانتری یو آپ گیلنٹ کی ٹپڑیوں کی کڑی آلوشنہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ گازہ میں بندکوں کی رہائی کی سمجھوتے کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ بیان اس وقت آیا جب گیلنٹ نے پردھار مانتری بیجابے نیتنیاہوں کی گازہ میں حباز کے خلاف پور وجہ کی یوشنہ کو بکواز بتایا تھا پردھار مانتری کاریالے نے گیلنٹ کی اس ٹپڑی کو اسرائیل ویرودھی قرار دیا اور کہا کہ اس سے بندکوں کی رہائی پر چل رہی بارتہ کی سمبھاب نائے کمزور ہو رہی ہے بیان میں اس پشت کیا گیا کہ اسرائیل کا یو دھلکشہ حباز کا صفائے اور بندکوں کی رہائی ہے اور یہ گیلنٹ سہید سبھی پر لاغو ہوتا ہے وہی اسرائیل کے رکشہ مانتری گیلنٹ نے امریکی رکشہ مانتری لائیڈ آسٹن سے بادشیت کے دوران اران کی اور سے سمبھابت بڑے سانے حملے کی تیاری کی جانکاری دی اس کے جواب میں امریکہ نے اپنی بیسائل پڑنو بھی اور ویمانت وحق پوتھ کو پشتے میشہ میں بھیجنے کا آدیش دیا ہے جس اکشیتر میں تناف بڑھ گیا ہے فرانس جرمنی اور برٹین نے سببار کو ایک سنگت بیان جاری کر گازہ میں یوتھ فیرام اور حباز دوارہ بندکوں کی رہائی کے لیے نئے پریاسوں کا سمرتھن کیا ہے جن نے شوڑے کہا کہ لڑائی کو اب سماپ تو ہونا چاہیے اور گازہ کے لوگوں کے لیے مانوے سہیتہ کی طورت اور نرباد آپورتی کی جانے چاہیے اُدھر ایران اور ہجباللہ کے سمبھابت حملوں کو دکھتے ہوئے ازرائیلی وائیو سیڈا نے اپنے کربیوں کی ویدیشی آتران نے لمبت کر دی ہے وہی ویٹیکر نے ایران سے پشتے بھی ایشیا پہ سرگھش کو بڑھاوہ دینے سے ہر طرح سے دور رہنے کا احوان کیا ہے اس بیچ اسرائیلی سیڈا نے سوکبار کو دکھشلی گازہ کے خان یوریس پر حملہ دیز کر دیا اس پہ 18 لوگ مارے گئے پر کئی اٹھنے خائل ہوئے گازہ کے جٹار میں پانچ اور رفا میں دو لوگ مارے گئے اسرائیلی جتابری کے بعد خان یوریس سے لوگوں کا پنایا جاری ہے اور لڑائی جاری رہنے کے کارل حماس گروہار کو ہونے والے بیستر اور قطر کی مدھستتہ وارتہ کی نبیتر دورے کو لے کر آشوست رہی دکھ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اور سے آگے بڑھڑے کے کوئی سکے نہیں دکھائی دی رہے